موسیقی 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 ملو فرنڈز اسلام علیکم میں ممتاز احمد ایڈوین ایکسپیڈیشنز ٹورز اینڈ ٹریولز امتیاز شاپنگ محال کی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز دینی ہے یہ اپنی نویت کا پہلا واحد شاپنگ محال ہے جو بہاول پر میں قیم ہوا ہے امتیاز پاکستانی لیول پہ مختلف شہروں میں اپنی برانچز رن کرتا ہے امتیاز کے اب تک نو شہروں میں ٹوٹل ٹوانٹی ٹو برانچز اوپن ہو چکی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو چھہفٹ سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ کی سروس میں ان کے نو ہزار سے زیادہ ایمپلائیز ہیں اینٹ ہاؤزن سے زیادہ اپنی پروڈکٹس کو شوکیس کرتے ہیں اور ان کے پانچ لاکھ سے زیادہ لائل کسٹمر ہیں جو کہ بار بار منتری بیسٹ پہ یا ریٹرن آکے ان سے شاپنگ کرتے ہیں پھر ان لوگوں نے اپنے کسٹمرز کے لیے جو لایل کسٹمر ہیں دیفرنٹ سکیمز بھی اناؤنس کر رکھی ہیں اور وہ ان سکیمز سے بینیفٹ بھی لیتے رہتے ہیں امتیاز کی خصوصیت کیا ہے بہال پر والے اس کو کیوں زیادہ لائے کر رہے ہیں یا بہال پر والوں کے لیے یہ ایک بہال پر والوں کے لیے پہلی دفعہ ایک ایسا شاپنگ محول ملا ہے جس میں ان کو گروسری مل رہی ہے جس میں یہ اپنی پسند کی تمام ویجٹیبلز فروٹس میٹ میٹ کی تمام پروڈکٹس بیکری بیکری کی تمام جتنی ایسیسریزیں وہ ان کو مل جاتی ہیں باقی جتنے شاپنگ سینٹر تھے ان میں کئی ان کو ریڈی میڈ گورنمنٹس مل رہے تھے تو کئی ان کو میک اپ کیا جیوری کا مختلف آئیٹمز مل رہے ہوتے تھے تو یہ واحد اپنی نویت کا ایک طرح کا شاپنگ سینٹر ہے جہاں ان کو ہر چیزیں اویلیبل ہیں یہی وجہ کہ یہاں پر خاصا رج شاپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وینڈو شاپنگ تو ہم لوگ بیسے بھی کرتے ہیں چاہے ہم کی ہی بھی بازار میں جائیں تو اس میگا مل کا یہ ایک بینیفٹ ہے جو کہ یہ اصل میں یہ آیا کنسیپٹس لیے تھا کے وجہ کہ پورے بازار کی آپ جا کے وینڈو شاپنگ کریں گھومیں پھریں آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے تمام کا تمام آپ کی پرسند کا آپ کی ضرورت کا سامان مہیا کر دیا جائے انٹرنیشنل لیول پر تو لوگ کہتے ہیں کہ شاپنگ مل میں آپ سوئی سے لے کے جہاز تکھرید رہتے ہیں وہ آپ خرید سکتے ہیں خیر امتیاز میں جہاز تو نہیں بھیگتے لیکن یہ کہ میکسیمم جو چیزیں گھر کے اندر ضرورت ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں آپ اکر پورا میکا مال گھومتے گھومتے تھک جائیں تو آپ جہاں بیٹھ کے انٹرٹین کر سکتے ہیں اپنے کوٹنگ لینی ہے آئس کریم لینی ہے وہ آپ لے کے کھا سکتے ہیں دیکھا گیا تھا کہ شروع میں یہ سہولت نہیں تھی چاہیے آپ کو کچھن کا ایٹم چاہیے جو بھی چاہیے اب یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے ایک بہت اچھا شاپنگ مال کھلا تھا چیز ویلیو کے نام سے مال ٹون اے میں اس میں ایک اچھی چیز جو لوگوں کو ملی تھی کہ اگین سوائے گروسری کے چیز ویلیو ہر چیز دے رہا ہے چیز ویلیو ہوم ڈیلیوری بھی دے رہا ہے اچھا ہوم ڈیلیوری امتیاز والی بھی آفر کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ آرڈر کر رہے ہیں اور آپ کو ہوم ڈیلیوری مل جائے گی اور چیز ویلیو ہوم ڈیلیوری کے بات کرتے ہیں تو وہ 99 ڈوپیز مجلے کے ہوم ڈیلیوری کے چارجز لیتے ہیں اور آن لائن اگر آپ ہوم ڈیلیوری لینے دوسرے شہر میں چونکہ ان کے پاس پیریشیبل ایٹم نہیں ہے ان کے پاس جیلیوری ہے کاسمیٹکس ڈریسز وینڈ ویئر کیڈز ویئر تو اس طرح ان کے پاس چیزیں خاصی زیادہ ہیں وہاں ایک اچھا چیز تھی جو ہمارا لوگوں کے لئے نائیت تھی وہ تھا الیویٹرز تو لوگ جا کے ونڈو شاپنگ بھی کرتے تھے اور الیویٹر کے جھوٹے بھی لیتے بہت سے لوگ کے لئے ایک ایڈوینچر سے کام نہیں تھا خاص طور پر الیویٹرلی لوگ وہاں پر بیٹھتے ہوئے ان کو مسئلہ پیش آتا تھا خیر چیز ویلیو کے آنے سے ہماری جو نیشنل ٹریڈ ہے جو باقی بازار ان پر خاصا فرق پڑا تھا ریدرن یہ تھی کہ چیز ویلیو خاصے کمپیٹیٹیو تھے جتنے باقی شاپنگ سینٹر تھے جو انٹرنل بازار تھا اندرون بازار وہاں کے دکانداروں کی سیل پر خاصا فرق پڑا تھا اب امتیاز کی آنے سے ایک طرح کا سوائے گروسری کے اکی ایٹمز میں اگین کمپیٹیٹیو ریٹس ہیں انیس بیس گاڑی نہیں جا سکتی اگر دونے شہر بائک کا جانا بھی مسئلہ ہے اس لئے جتنے بھی شاپنگ پلازاز ہیں ان کے اندر آپ کو گاڑی لے جانے کی سہولت ہوتی وہاں آپ گاڑی کو بہر پار کر سکتے ہیں محول بھی پھر اچھا ہوتا ہے محول 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 میں سرچ کر رہا تھا کہ بحال پر کتنے شاپنگ پلازاز ہیں کتنے شاپنگ سنٹر اب تک بنے ہو ہیں جو رفلی مجھے معلوم ہوا ہے 13 کے قریب شاپنگ کمپلیکسز بنے ہو ہیں سب سے جو آخری اگر میں کہہ ہوں تو وہ یہی ہے امتیاؤ زمائے کا مال اور سب سے اولڈیسٹ جو میرے حساب سے وہ بابی پلازا فریدگیر کے بہر سرکلر روڈ پر ہے پھر عزیز پلازا ہے دوبائی پلازا جو کی کمپیوٹر مارکیٹ اور آج کل موبائلز کے لئے خاصہ مسہور ہے اس کے ساتھ ہی الکریم پلازا یہ تو ٹوٹل موبائلز موبائل اسیسریز کے لئے مقصود ہو کر رہے گیا ہے بھالپور ٹریٹ سنٹر اس کی بہت بڑی پارکنگ ہے اور بہت بڑا اس کا والیوم ہے دکانوں کا اوپر نیچے اس کے بہت سارے فلور ہیں بہت سارے فلور آج بھی اس کے خالی پڑے ہیں تو بھالپور ٹریٹ سنٹر ایک وسی طرح شاپنگ سنٹر یہ بھی سلکر روڈ پہ ملے گیا مزار صادق کے سامنے موجود ہے جہاں پر اس کی خواہد خاصیت اس کی پارکنگ ہے آوان پلازا یہ شہر کے اندر ہے آپ اہمکپولی گیٹ کے اندر جائیں گے یہاں پر اسیو ہے ٹریفک جام رہتا ہے پارکنگ کا پرابلم بھی بہت اندرونے شہر لوگوں کے لیے ایک اچھی اپرچنیٹی ہے سٹی مال یہ ابھی تک زیر تعمیر ہے نیولی بلٹ ہے فرید گیٹ سے آپ جب بس ٹینڈ کی طرف جاتے ہیں تو اس ایریے میں آپ کو ملتے ہے سٹی مال زیر تعمیر ہے ابھی اس کا فرس فلول سنائے کہ کمپلیٹ ہوگی ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اپیکس مال ملتاون ایک اندر ہے بہت خوبصورت ہے جہاں آپ جا کے مزر کریں اچھی جگہ ہے اس کے بعد ملتاون ایک اندر یہ پیس پیس سینٹر میں آپ جائیں چیز ویلیو بھی ملتاون ایک اچھا اس ویڈیو کے میں شکریہ آدھ کرنا چاہتا ہوں مس ازمہ گلانی کا ہمارے جاننے والے ہیں اور ان کو انتیاز نائیگہ بہت پسند ہے جب سے اوپن ہوا ہے تب سے ان کی تمام شاپنگ خریداری وہیں سوتی ہے یہ ویڈیو میں نے ان سے لی ہے ان کا بہت شکریہ اور یہ ویڈیو بھنی کے تابن سے سمجھ لیں کہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور یہ رنگ کمنٹ اس کو برمین کر رہا ہوں آپ آئیں دیکھیں اس کو باقی یتنے بھی شاپنگ سینٹرز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں نوٹ کریں اور انجوائے کریں تینک یو بہت موسیقی 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 موسیقی